اسلام علیکم کلاس سیونتھ آج ہمارا فیچر انڈیفینیٹ ٹینس کے ہم نے ایکٹیو اینڈ پیسی وائز کرنے ہیں یہ ایکٹیو اینڈ پیسی وائز آپ کے نوٹس کے اوپر مجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھرٹ ہمیں انکلیوڈ ہیں ہمارے فیچر انڈیفینیٹ ٹینس ٹھیک ہے تو ایکٹیو اور پیسی وائز ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کے سارے جو رولز ہیں وہ آپ کے نوٹس کے اوپر بھی لکھے ہیں آپ نے پرسٹ انڈ سیکنڈ ٹھم میں بھی ان کو کمپلیٹ کیا تھا تو آپ دوبارہ میں ان کو ریپیٹ کر رہی ہوں لیکن یہ ٹینس جو ہے یہ چینج ہے یعنی یہ فیچر میں ہے اب ہم لوگوں کو یہاں پہ فیچر انڈیفینیٹ ٹینس دے ہوگا اور اوپر فارمولا بھی لکھا ہوگا یعنی فیچر انڈیفینیٹ میں ہمیں اگر ایکٹیو وائز ملتا ہے کہ ہیلپنگ ورب اس میں یوز ہو رہے ہیں ویل اور شیل اور ساتھ فرسٹ فارم آف ورب تو ہم نے یہ ویل اور شیل فرسٹ فارم کو کس میں چینج کرنا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے ویل بھی شیل بھی پلس تھرڈ فارم آف ورب میں ٹھیک ہے تو یہ اوپر جو آپ کو انہوں نے فارمولا دیا ہوتا ہے یہ صرف اس لئے دیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اگر ایکٹیو وائز میں ہمیں یہ ہیلپنگ ورب اور فارم آف ورب ملے گی تو ہم نے اسے کون سے ٹینس میں آگے چینج کرنا ہے اب جس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ ہے I shall help them I shall help them تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایکٹیو وائز کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پیسیو وائز میں اوبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور جو ایکٹیو وائز کا اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ پیسیو وائز کے سبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے اب I shall help them تو ہم پیسیو وائز بناتے ہوئے them سے شروع کریں گے they will be help کی third form helped by اور i کس میں change ہو گیا me میں they will be helped by me shall اور will کو کس میں change کرنا تھا shall be اور will be میں ٹھیک ہے second he will cancel the paper the paper will be cancelled by him he change ہو گیا him میں اور cancel کی third form cancelled اور will کے ساتھ ہم نے کیا use کر دیا بی اب she will not type this letter this letter will not be typed by her will they laugh at us یہ question mark والے ہیں تو آپ نے دے question mark include کرنا ہے تو will they laugh at us جب اس کو ہم change کریں گے تو اس کو پیسے وائس میں وی میں change کریں گے تو وی سے پہلے helping verb آئی اور وی سے پہلے shall use ہوتا ہے نا تو وی سے پہلے ہم shall use کریں گے shall we be laugh کی third form laughed at by اور they change ہو جائے گا them shall we take t will t be taken by us ٹھیک ہے take کی third form taken اب جب from passive into active یعنی passive سے active بنائیں گے تو یہ نیچے آپ کو table دیا ہوگا اگر آپ کو active وائس کی اور زیادہ example سہیں گے تو یہ next اور بھی example ہے جساں i shall punish him he will be punished by me ٹھیک ہے they will guide us we shall be guided by them she will not milk the cow the cow will not be یہ the word ہے the cow will not be milked by her will he marry her will she be married by him shall we occupy this room will this room be occupied by us ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کی اور زیادہ examples بناو active وائس اور passive وائس کی اور اس کی practice کرو next ہمارے پاس جو ہیں وہ future continuous جیسے کہ آپ کو heading دیوئی ہے future continuous اور نیچے لکھا ہے this tense never changes into passive وائس تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ future continuous ہوتا ہے پیسے وائس میں چینج نہیں ہوتا اس کے بعد ہے future perfect tense future perfect tense اگر ہمیں active وائس میں helping verb will shell have plus third form میں دیا ہو تو پیسے وائس میں چینج کرتے ہوئے will have کے ساتھ been یعنی shall have کے ساتھ اپنے been use کرنا ہے اور third form use کرنا ہے یعنی active وائس میں بھی third form ہے اور passive وائس میں third form ہے کیونکہ یہ ہے future perfect tense اور perfect میں ہمیشہ ہم third form use کرتے ہیں تو ایکٹی وائس میں اگزمپل دیکھیں i shall have won a price تو won کس کی third form ہے win کی third form ہے نا کیونکہ یہ perfect میں ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ third form use کی ہوئی ہے i shall have won a price تو اپرائس سے آپ start کرو گے پیسے وائس میں اپرائس will have been won by me he will have finished that book that book will have been finished by him یعنی ایکٹی وائس میں بھی third form رہے گی اور پیسے وائس میں بھی ہمارے پاس third form ہی رہے گی جس ساں یہاں پہ finished تھا تو پیسے وائس میں بھی finished ہی یوز ہوا ہو ہے will you have cheated us shall we have been cheated by you اب یہاں پہ اس کو change کیا بھی میں تو اس کے ساتھ shall آگیا ٹھیک ہے she will not have forgiven me forgiven third form i shall not have been forgiven by her we shall not have bitten them they will not ہم passive into active یہ بھی مزید example is ہی ہیں یعنی perfect tense future perfect کی تو یہ passive سے active دیئے ہو ہے ٹھیک ہے یعنی passive جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو change کر na active voice میں تو مزید examples آپ نے خود بھی بنانی ہے اس کی practice کر نی آپ نے active وائس میک